السلام علیکم میں ہوں فرہد قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوٹ سیریا سیون ایک بندے کا اپنے رب سے ایک روحانی رشتہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے جب ایک انسان کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مسیبت آتی ہے تو انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اپنے رب سے مدد ترب کرتا ہے ایک انسان کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی پریشانی جو بھی مسیبت آئی ہے وہ پریشانی وہ مسیبت دور ہو جائے اللہ پاک کا کلام اتنا زیادہ پاک اتنا شیری اتنا باثر اتنا شفا بخش ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اللہ پاک جس کے دل میں چاہے اپنا کلام اتار دے کچھ ایسے نہ بینا لوگ بھی ہیں جو قرآن حافظ ہیں یہ بھی اللہ پاک کی ایک قدرت ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کے سینے میں بھی اپنا کلام اتار دیا ایک لڑکا آئیسیو میں بھڑتی تھا جہاں پر اس کے رشتہ دار ملنے آئے تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس تلاوت کو سننے کے بعد اسے سکون ملنے لگا بے شک اللہ پاک کی ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے اس کے وغیر تو آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سکون نہیں ملے گا اللہ حافظ